اس کا پی ایچ پی کے اندر بیسیکلی پی ایچ پی کا جو کرڈ اوپریسن چل جارہا تھا اس کے اندر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ ڈیٹا بیس ہم لوگ کس طریقے سے کریٹ کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ جو ہم لوگ نے فرم بنایا تھا کل والا سمپلی یہ والا فرم اس کو ہمارے ڈیٹا بیس کے ساتھ کس طریقے سے کنیکٹ کروا سکتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے کافی زیادہ ایمپورنٹ ویڈیو ہونے والا گئی جو آپ لوگ اس کو مس نہ کر نہیں اور آپ لوگ سٹیپ آئی سٹیپ چلیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ایک ڈیٹا بیس کریٹ کرتے ہیں لیکن آپ لوگ کو بتا جائیں ڈیٹا بیس ہوتا کیا ایک چلی ڈیٹا بیس کی بات کی جائے تو ڈیٹا بیس سمپلی کیا ہوتا کچھ ان فورمیسن یا پھر کچھ ڈیٹا کو سٹور کر کے رکھنے کا کام میں آتا ہے ٹھیک ہے جو جس کے اندر سمپلی ملٹیپل ٹیبلز کی ہو سکتی ہیں اور جیسے آپ لوگ کا یہ سمپلی فارم ہے اس میں فرس نیم لاس نیم اور آپ کا جو ایمیل جو پوسٹ اور آپ کا سمپلی فون نمبر اب یہ جو بھی ڈیٹیلز ہے وہ سمپلی ایک ڈیٹا بیس کے اندر ہم لوگ کس طریقے سے رکھ سکتے ہیں اس کے بارے ہم لوگ بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم کو کرنا کیا پڑے گا ایک ڈیٹا بیس کو تو اب اس لئے کلیٹ کرنا پڑے گا تو ہم لوگ کریں گے کیا ایک ڈیٹا بیس کلیٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگ کرو گے کیا آپ لوگ جیم کو اپن کرو اور دیگو پر آپ کو ستارک کرنا ہی ہے تو آپ لوگ جیسے اس کو کلر ہے وہ سمپلی الگ ہو جائے گا اور آپ کو پورٹ یہاں پر مل جائے گا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ڈیک ہے اسی کے نیچے اس کو بھی آپ لوگ کو سٹارک کرنا ہے یہ مسیم گیا ہے یہ مسیم گیا ہے سمپلی ایک ڈیٹا بیس ہوتا ٹھیک ہے ابھی کیا آپ لوگ اس طرح سمجھو کہ ایک ڈیٹا بیس ہوتا ہے آپ لوگ کو جب بھی ڈیٹا بیس کریٹ کرنا پڑے تو آپ لوگ ڈیٹا بیس کریٹ کرو گے تو آپ لوگ کو سمپلی مای آسکل کو سٹارٹ کرنا ہی پڑے گا پی ایس پی اندر ٹھیک ہے تو اب آپ کا سمپلی ڈیٹا بیس سٹارٹ ہو چکا ہے اب ہم لوگ کریں گے کیا اب ہم لوگ سمپلی ہاں پر ایک نئی ٹیپ اوپن کریں گے لوگا سمپلی ایک نئی ٹیپ اوپن کر لیتا ہوں سو گائز یہاں پر آکے میں کروں گا یہاں پر آکے میں سمپلی ٹائپ کروں گا ڈیٹا بی ایڈمین آپ لوگ یہاں پر لوگاہ پہ پی ایڈمین لکھے آپ لوگ انٹر مار دیں سو گائز آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے ایک پیج اوپن ہوتا ہے آپ لوگاہاں پہ دیکھ گا پی ایڈمین آپ لوگ سمپلی پی ایڈمین کے اندر ابھی ہو آپ لوگ یہاں پہ سمپلی دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ میں آپ لوگ کو ایک نیو کا کیو بٹن دکھائی دے رہا ہے اور ابھی میں آپ کو بتاؤں گا آپ لوگ اس چیز پہ دھیان بالکل نہ دے یہ چیز کیا ہے کس طریقے سے کام کرے گی آپ لوگ کو کچھ لینا دینا نہیں ہے تو آپ لوگوں میں بتاتا ہوں سمپلی دیکھو کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ لوگ نیو پہ کلک کریں یہاں پہ آپ لوگ سمپلی کلک کریں اور جیسے آپ لوگ سمپلی نیو پہ کلک کرو گے آپ کے سامنے دیٹا بیس کے اس طریقے سے آئے گا دیٹا بیس کے اندر آپ لوگ سمپلی آ جاؤ گے اور یہاں پہ آپ کو سمپلی اپنی دیٹا بیس کا نام ڈالنا ہے یہاں پہ یہ جو فیلڈ ہے اس کے اندر تو میں آپ پہ سمپلی ڈال دیتا ہوں فارم کرد کر کے فارم کرد کر کے میں سمپلی اس کا نام ڈال دیتا ہوں اور جیسے میں سمپلی create پر کلک کروں گا اب جیسے یار میں نے سمپلی form کرڑ اور میں نے سمپلی create پر کلک کیا تو آپ لوگ دیکھو گے سمپلی اس کے اندر میں چلتا ہوں اس کے اندر دیکھو سمپلی یہاں میں مجھے بول رہا ہے کہ آپ کو ایک table بھی create کرنی پڑے گی ابھی جیسا کہ میں نے آپ کو starting کے اندر بتایا تھا کہ form بسیلی آپ کا جو database ہوتا ہے اس database کے اندر آپ لوگ multiple table کو create کر سکتے ہو بسیلی ٹھیک ہے تو ہم لوگ کریں گے کیا ہم لوگ ایک table کو create کریں گے آپ کو سمپلی ڈیکٹلی بول رہا ہے کہ آپ لوگ ایک table create کریں اس کا نام آپ لوگ ڈالیں میں آپ پہ ڈال دیتا ہوں simply form card table نام سے ہماری table کا نام simply کیا ہے form card table اس طریقے سے اور ہمارے database کا اندر آپ لوگ نام دے سکتے ہو اوپر form card لکھ کر رہا ہے اس میں آپ لوگ کو بول رہا ہے کہ آپ number of columns کتنے جاتے ہو تو آپ لوگ simply کتنے جاتے ہو تو آپ لوگ سب سے پہلے one two three four five simply five تو میرے پاس اس کے اندرے field ہے تو مجھے obviously five تو لگیں گے اور ایک گئیز میرے پاس ایک by default ID اور رہنے والا جو ہم لوگ simply use کرنے والے ہیں اس کا تو وہ ID بھی ہم لوگ یہاں پہ use کرنے والے ہیں تو میں simply یہاں پہ کتنے کروں گا میں یہاں پہ simply six کر لوں گا اب یہ ID کیا ہوگی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں یہ simply ایک ID ہوگی اب اس میں میں six ڈال کے میں کیا کرتا ہوں کو پہ یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں اب جیسے میں نے یہاں پہ simply کو پہ کلک کیا تو آپ لوگ دے سکتے ہیں یہاں پہ simply مجھے بول رہا ہے کہ آپ لوگ simply table کا نام آپ کا یہ والا ہے اور آپ کوئی چیز ایڈ کرنا سکتے ہو آپ لوگ simply اس میں ایڈ کر سکتے ہو لیکن فیلال مجھے کوئی چیز اس میں ایڈ نہیں کرنی ہے اب دیکھو simply name ڈالنا ہے یہاں پہ میں سب سے پہلے ID ڈالوں گا سب سے پہلے کے اندر میں name کے اندر ID ڈالوں گا اور یہ جو type ہوگا simply اس ID کا integer ہوگا کیونکہ 1,2,3,4,5,6 اس طریقے سے جو میری ID ہے وہ چلتی رہے گی auto increment ہوتا رہے گا آپ لوگ کو simply اس کو auto increment کروانا تو آپ لوگ simply کیا کریں تھوڑا سا اس کو side کریں scroll کریں left, right کی طرف اب آپ لوگ simply دیکھو گے auto increment comment سے لکھ کے میرے پاس یہاں پہ آ رہا ہے اس پہ آپ لوگ simply check کر لیں اب دیسے آپ لوگ simply check کرو گے ٹھیک ہے تو آپ کی جو یہ ID auto increment چلتی رہے گی آپ لوگ کو simply name ڈالنا ہے type ڈالنا ہے اور آپ کو simply length اور values provide کرنی ہے میں اس پہ click کروں گا 255 آپ کو simply سبھی کے اندر یہ چیز provide کر دینی ہے جتنے میری یہاں پہ دکھائی دینی ہے سبھی کے اندر میں simply 255 use کرنے والا ہوں یہ simply اس کے length ہے اب میں simply کروں گا سب سے پہلے مجھے چاہیے first name تو یہاں پہ میں simply چاہوں گا اور یہاں پہ دیکھو first name لکھ کے آ رہا ہے آپ لوگ کے پاس نہیں آ رہا تو obviously آپ لوگ لکھ لیں اور اسی کے ساتھ یہ جو integer کو آپ لوگ simply variable character کر دیں اب مجھے کیا چاہیے اب مجھے simply last name کی فیل تو میں آپ پہ simply یہاں پہ last name and integer کے جگہ مجھے variable character کرنا پڑے گا اور اسی کے ساتھ جو میرا email ہے اس email کے لیے بھی میں آپ پہ simply select کر لیتا ہوں variable character اس طریقے سے اور آپ کا simply جو post ہے تو میں آپ پہ simply جو post بھی select کر لیتا ہوں اور میں simply variable character کر لیتا ہوں last time میرا simply phone number تو میں آپ پہ phone number بھی ڈال لیتا ہوں variable character میں نے اس طریقے سے کر لیا اب میرے پاس اس table کے اندر یہ میں نے کیا کیا ہے میں نے simply جو بھی اس کی values تھی کی تھی وہ میں نے simply provide کر دی ہیں اب میں simply save کا option آپ کو نیچے دکھا گیا اس پہ آپ لوگ directly click کریں اب جیسے آپ لوگ save پہ click کریں گے کچھ processing ہوگی اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو simply آپ کا ایک نیا ڈیٹا بیس یہاں پہ بنکے آ چکا form card کر کے اور اس کے اندر آپ کے simply table adjust ہم نے recently ابھی بنائی تھی form card table نام سے اور آپ لوگ کو دیکھو ای ڈیا آپ کی primary کی ہے آپ لوگ کو یہاں پہ دکھائی دے رہا ہوا simply primary اور یہ first name last name email جو post and آپ کا simply phone number آپ لوگ کو کوئی چینج کرنے تو آپ لوگ simply یہاں سے چینج کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ دکھا رہا ہے simply ابھی یہ جو ہم نے یہاں پہ ڈیٹا بیس کریٹ کیا form card اس form card کو ہمارا جو یہ form ہے اس سے ہم لوگ کس طریقے سے connect کروا سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ یہاں پہ تھوٹا چی بات کرتے ہیں تو simply کیا ہے اور میں کس طریقے سے اس کو کر سکتا ہوں سب سے پہلے میں کروں گا سب سے پہلے میں اس والی فالڈر کو میں میرے جو جیم سرور کے اندر جو ایسٹی ڈوکس ہوتا ہے اس کے اندر ڈالوں گا فیلالے simply کہاں پہ فیلالے simply css پروژیکس کے اندر اور یہ form card نام سے ایک فالڈر ہے اور اس کے اندر index اسٹی مل کے فائل رن کر رہی ہے بٹ میں simply کروں گا میں اس کو simply کہاں پہ ڈالوں گا اسٹی ڈوکس کے اندر ڈال دوں گا تو میں simply چلتا ہوں میرے یہاں پہ ہارڈ ڈرائیو پہ اس طریقے سے اور میں simply چلتا ہوں third پہ اور میں simply پروژیکس پہ چلتا ہوں یہاں پہ css پروژیکس پہ اور یہ form card اس کو میں completely کوپی کر لیتا ہوں میں back آتا ہوں اور اگر میں simply back آتا ہوں میں جم کے اندر جلتا ہوں یہ جو اسٹی ڈوکس کے اندر میں simply آ کے ہاں پہ اس کو پیسٹ کر دوں گا پوفیکٹ وہ چیز یہاں پہ پیسٹ ہو چکی ہے اب مجھے کرنا کیا ہے مجھے چلنا پڑے گا اس form card کے اندر اور آپ simply دیکھ ستے form card کے اندر میں simply آ چکا ہوں یہاں پہ میں چل کے کروں گا کھ right کلک کروں گا and open with code کا option آئے گا آپ لوگ simply اس پہ click کر لیں ٹھیک ہے so guys میرے سامنے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ ستے VS code یہاں پہ open ہو چکا جیسے میں نے open with code کیا تھا تو اب میں simply اس کو close کر دوں گا یہاں سے باقی جو by default task کے اندر جو چیز run کر اس کو ہم کر دیں گے ہم لوگ کریں گے اس کو تھوڑا سا اب بگ کر لیتے ہیں اب simply کیا welcome screen کو ہٹ دیتا ہوں یہاں سے اس طریقے سے اور میں index html کے اندر آتا ہوں ٹھیک ہے یہ میرا page ہے simply آپ لوگ دیکھ ستے یہ میری file جو میں نے آپ لوگ کے لئے code رکھا تھا کرنا کیا simply کرنا کچھ یسا ہے کہ مجھے script کو run کرنا لیکن آپ لوگ دیکھ اس کا extension html ہے مجھے یہ simply psp آپ کروگے کیا آپ simply terminal help سے کر سکتے ہو یا پھر رائٹ click کر کے ہاں پھر rename بھی کر سکتے ہو rename آپ لوگ simply کر سکتے terminal help سکتے وہ آپ کو بجاتا ہوں آپ simply terminal پہ click کریں new terminal پہ click کریں so guys جیسے آپ new terminal پہ click کرتے تو آپ کے سامنے terminal open ہو جائے گا اس طریقے سے نئے نام آپ لوگ ڈالنا ساتھ ہو تو میں simply ڈالنا ساتھ ہوں index dot php اس طریقے سے اور simply inter bar ہوں گا تو یہ دیکھو simply index dot php naam سے simply file save ہو چکے یہاں پہ delete ہو چکے اور simply index chrp php open same code ابھی کے لئے perfect اس طریقے سے میں simply چیز کو set کر لوں گا اتنا ہمارا کام ہو چکا ہے اب لوگ کریں گے اس کو copy path کریں simply ٹھیک ہمارا google chrome open کریں اس tape کو دیں گے اور simply ایک نئی tape open کریں گے سو guys یہاں پہ آگے کہ ہم simply control plus v کروں گا and s3 docs ریمووو کروں گا اور میں ٹائپ کروں گا local host اور میں simply آگے انٹر ماروں گا آپ لوگ دیکھ سو میرے پاس complete page here آ چکا کیونکہ ہم نے کچھ کیا نہیں only rename change کیا تھا اور ہماری html کے جگہ ہم nes php کر دیا to simply its format php simply php simply page بانا جائے گا اب simply کر نا کیا یہ میرا form ہے اس form کو مجھے connect میرا database کے ساتھ تو میں php بانا پھر پھر php چکا ہے اس php نام کا folder اس کے اندر میں سمیل بانا لوں یہاں سے یا پھر میں ٹرمینل بھی بتا رہا رہا ہوں ساتھ آپ لو کس طریقے سے فائل فول کر سکتے چیز بھی کافی جدھ امپورٹنٹ ہوتی ہے تو میں cd and php اندر چلتا ہوں اور جیسے میں اس کے اندر چلوں گا اور اس کے اندر میں سمیل چل کر کر گا ایک نئی فائل بناؤں گا اس کا نام بھائی ٹائپ ٹھیک ہے میں لگ ہوں ٹائپ نل greater than index dot not index dot میں ہوں لگ سمیل connection dot php اس طریقے سے تو اس کے اندر فائل بن ریڈیا connection dot php اور یہ perfect ہے ٹھیک ہے تو میں آپ بتا دوں سمیل جو connection dot php نام سے ہم نے فائل بنائی ہے connection dot php کروائے گی کیا یہ جو میرا google chrome کے اندر جو ایک میرا data بیس recently created کیا تھا اور اور یہ میری simply here open ہو چکی ہے اس کے اندر میں simply کروں کیا اس کے اندر میں سمیل ایسا کروں گا چھوڑا zoom کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ پہلے 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 سب پہلے 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 ایک دو چیز اور ڈالنی پڑے گے آپ سمیل سرور ڈالنی پڑے گا یہ سرور بھی بات کریں گے اور آپ دی بی ڈی 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 پہلے 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 چل سکتے ہو یہاں پہ سمیل ایک فائل ہے config dot i سی نام سے اس والی فائل کو میں کرتا گیا ہوں open with notepad پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے جیسے میں نے simply open with notepad پہ کیا تو آپ لوگ تھوڑھا دیکھو آرہے پہ یہاں پہ سرور ڈالر underscore ڈالر جب بھی آپ لوگ اپنا database open کرو گے تو آپ لوگ simply اپنا password اور username چاہو بائی ڈیفولٹ آپ لوگ کر سکتے ہو میں سمیل ابھی کلئی اجیز کر رہا ہوں اور اسی کے ساتھ اس میں چیز دی گئی ہے پہ لوگ اپنا password ڈالے password بلکل blank ہے password کچھ ہے host اس طریقے سے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ database name database name مطلب آپ نے database name database کون سے create form card نام سے تو میں simply جاؤ اس کے اندر اور میں ڈال دوں simply form card اس طریقے سے simply اتنی چیار سے مجھے ڈالنی پڑے گے اس کے اندر آپ لوگ simply know down کر لیں user password server and database name ٹھیک ہے اور اس کے اندر میں simply کیا کروں گا یہاں پہ ڈالوں simply dollar یا پھر میں اس طریقے سے میرے پاس ایک فنکشن ہوتا php کے اندر چیزوں کو connect کروانے کے لئے میں here پہ لکھ سکتا ہوں simply my sql i underscore connect simply اس طریقے سے اور یہ my sql connect simply اس میں ہم کیا ڈالیں گے as the argument سب سے پہلے مجھے server pass کرنا ہے تو server ہمیں simply stop پہ 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 pass کرنا ہے ٹھیک ہے ڈولر server simply لکھیں آپ پہلے username نہ لکھیں آپ password database وغیرہ simply بعد میں لکھیں آپ لوگ and جو میرا simply database name ہے underscore database name یہ چیز مجھے ڈالنی پڑے گے اتنا کرنا ہے simply اب میں کیا کروں ہوں اس جو بھی میرا expression simply لکھا function وغیرہ اس کو simply variable store کر دیتا ہوں equal to check simply if else statement condition لگ یہ چیز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی dollar connect function ہے اس کے اندر سب سے پہلے آپ server pass کر ہوگی user password database name simply ڈال دو گے اگر simply connect نہیں ہوتا ہے میں اس طریقے سے ڈال دوں if note simply dollar underscore connect اس طریقے سے simply note operator کا use کر رہا ہوں کیونک میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھو اگر چیز connect نہیں ہوتی ہے تو simply کیا کرو تب کچھ نہ کچھ error generate کر دو میں آپ simply لگ دوں گا echo my underscore connect simply ٹھیک اور یہ error function ڈکھر ہم run کر دیں گے یہ connection کی مجھے بتات دے گی اگر connect ہو جاتا else simply مجھ سے لگ دیتا else اگر connect ہو جاتا echo ایکو کر دو connection simply successful اس طریقے سے connection آپ کو سکسیس ہو چکا ہے اور ہم لوگ echo کر دیں گے چیز کو ٹھیک ہے اگر یہ connect نہیں ہوتا تو ہم لوگ simply اس کو کچھ error generate کر دیں گے کیا error وہ بتاؤ اور simply ہو جاتا ہے تو simply connection successful لگ کیا جائے ہم لوگ کرتے کہ سیو کرتے ہیں پروگرام کو copy path کرتے ہیں simply اس file کو run کرنے کے لئے اور ہم لوگ google chrome کو open کرتے ہیں simply ہم لوگ کریں گے out fact مجھے یہ چاہیے تھا مطلب میں simply کیا کروا یا میں simply connect کروا رکھا ہے connect کروا چکا simply اس کو یہ جو میرا simply یہ ہے اس کو 100 پر کر دیتا ہوں یہ جو میرا php my database ہے اس سے simply یہ والے file connection dot php اس کو simply connect کر رکھ ہے اب مجھے سمپلی میں اس کو بھی دیتا ہوں اور میں ایک کام کروں گا یہ connection dot php بنائی simply php directory i mean folder ہے اس کے اندر connection dot php تو ہم لوگ index dot php کے اندر چلیں گے اور کم zoom کر کے simply نیچے چاہتا ہوں یہ پر just body just اوپر simply آتا ہوں اور میں یہاں پہ simply اس طریقے سے لکھوں گا php open and php close اس طریقے سے میں لکھوں گا اس طریقے سے مجھے لکھنا ہی پڑے گا اور آپ کو میں simply include or include one simply functions کے بارے بتا رہا تو میں simply include کروانا چاہوں گا میں include کروانا چاہوں simply php کے کنٹرل c c c c save اور جیسے میں simply اس کو کنٹرل پاٹ پہ کلک کروں گا اور google اگر 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 لوگ دے سکتے ہو میں پہ پہ پیسٹ اور یہ جو اس کو میں سکتے کیا کروں گا لوکل ہوس سے ری پیس کر دوں میرے پاس سکسس فول لکھ آج چکا اور اس میں چیز آپ لوگ کو ڈیمیج دیکھ رہی ہوں گی ہم لوگ اس چیز کو set کر لیتے سب سے پہ سکریپٹ رن کروں گا اور اس کے اندر میں سمپلی آلٹ کروا دوں گا کیا آلٹ کروا دوں گا میں سمپلی آلٹ کروا دوں گا میں یہاں پہ لگ دوں کنیکشن سکس فول اس طریقے سے اور میں سمپلی چیز کو ابھی کے لئے کیا کروں گا ری پیس کروں گا تو میرے پاس کنیکشن سکس پول مجھے کمپلی سیٹ ملے گا تو اس چیز کو ہم لوگ سیٹ کر سکتے ہیں اور ہم لوگ نے آج کس ویڈیو میں دیکھا کی ہم لوگ کس طریقے سے ڈیٹا بیس کر سکتے ڈیٹا بیس ہوتا کیا ہے اور یہ جو میرا فارم جو میرا ابھی جو ریس ہم نے ڈیٹا بیس کریٹ کیا تھا اس کو میں کس طریقے سے کنیکش کر سکتا ہوں اس ویڈیو سے تو یہ چیز ہم لوگ نے دیکھی simply ٹھیک ہے یہ جو code ہے simply پارٹ کے اندر آپ کو مل جائے گا code کے آپ ٹنشن بلکل نہ لیں ٹھیک ہے آج ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک لئے بائی بائی